اسلام علیکم ویورز میں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر شاہد ندیم ٹی وی میرے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بعد بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ تمام نئی نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکیں شکریہ بڑھتے ہیں آج کی اہم اور بڑی خبر کی جانب ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے یہ کہ شاہد جل فکار علی بھٹو میڈیکل اینڈینٹل کالیج سکھت میریٹ لسٹ جو ہے پبلش ہو چکی ہے اور اس کو پبلش ہونے کے بعد سٹوڈنٹس جو ہیں بہت سخت پرشان ہیں آخر کیوں پرشان ہے ناظرین اس وجہ سے کہ اس میریٹ لسٹ میں صاف واضح نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسی کمی یا ایسی پیشی نہیں کی گئی کہ سوڈنٹس کے حق میں یہ میریٹ لسٹ ہو آخر چھٹی میریٹ لسٹ آ چکی ہے ایڈمیشن بائیس فروری کو بند کیے جا رہے ہیں میڈیکل سوڈنٹس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے آخر کیوں اس کا ذمہ دار کون ہے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کلیرلی کہ یہ میریٹ لسٹ جو ہے جسٹ ایک فارمولیٹی تھی جس کو پورا کر دیا گیا اس میریٹ لسٹ میں تعداد جو ہے مارکس کی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے اب آپ کے سامنے ہے واضح ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کس میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا ہے اور جس نے نہیں لیا اس نے کیا کرنا ہے ناظرین مجھے سمجھ نہیں ہاتی کہ میڈیکل جیسا ایک ایسا پیشہ جس کو دنیا میں سب سے زیادہ عزت اور اہمیت دی جاتی ہے اگر اسی پیشے کو پاکستان میں کم کیوں کیا جا رہا ہے اگر میڈیکل یونیورسٹی میں پاکستان سٹوڈنس کو ایڈمیشن زیادہ زیادہ کیوں نہیں دے جاتے اگر پریشان سٹوڈنس کے حق میں کون اٹھائے گا پاس اگر ہر شخص جو یہ بات کرتا ہے کہ بھائی پڑھنا تھا نا نمبر لینے تھے تو میں آپ کو پیشتا چلوں کہ سب کا دماغ جو ہے ایک جیسا نہیں ہوتا تھوڑا کم اور تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو اگر کسی کے نمبر 170 آئے اور کسی کے 198 آئے تو کیا ان دونوں کا حق نہیں یا صرف 198 والے کا حق ہے کہ وہ میڈیکل کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکے سب سے پہلے تمہیں میرے ایڈلسٹ میں کمی کرنی پڑے گی ہر میڈیکل سٹوڈنس کو میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن دینا پڑے گا نازن پی ایم سی سے اللہ ہی جو ہے وہ پوچھے اور ان کو ادایت دے کہ آخر میڈیکل سٹوڈنس کے ساتھ ایسا کھلوار کیوں مجھے تو نہیں سمجھ آتی یہ آپ کو آتی تو مجھے لازمی کومنٹ باکس ہیں بتائیے گا پاکستان میں میڈیکل کا جو پیش ہے ایک تو سب سے مہنگ ہے ستر سے اسی لاکھ سے اوپر اس کے ڈگری ہے ٹھیک ہے اور جو کر لیتا ہے اس کے بعد بہت ساری مشکلات سے فیڈ دوبارہ اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں تو میں اتنا کلیرلی کیانا چاہتا ہوں کہ جیسی شکس نبی تک میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لیا تو میں بتاتا چلوں کلیرلی کہ بائیس فروری آخری ڈیٹ ہے بھائی اشار ہو جاؤ اور ایڈمیشن کے لیے تیار ہو جاؤ اور انیس فروری کے جسی نائی کورٹ میں جو پی ایم سی کے اگینس کیس تھا اس کا ابھی تک کوئی بھی فیصلہ سامنے نہیں آئے کیا وہ فیصلہ جو ہے ڈسمس کر دیا گیا کیا ہوا اب کچھ بھی پتا نہیں چلا آکر کب پتا چلے گا ہم سب اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو ہماری لائک کریں اور کومنٹ باکٹنی قیمتی رائے کا یوزار لازمی کیجئے گا شکریہ پاکستان زندہ بار